خون کے آسوں ہے روتی سر زمینِ انبیاء بھیج دے بل سے ابابیلو کی لشکر کو خدا واضلا واضلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل على عبدِهِ الكتاب ولم يجعل له عوجا جب ہم القدس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد بیت المقدس ہے الحرم الشریف القدس الشریف اور اس جگہ کو ایلیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انڈ آف ٹائم سے مراد علامات قیامت ہیں کہ جس میں ہم قرب قیامت میں کیا ہوگا اور دنیا ختم ہونے سے پہلے وہ کون سی چھوٹی اور بڑی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی سنو اے فلسطین دلگیر ہو تیرے غم میں غم کی میں تصفیر ہو رسائی فلسطین تک دے اے خدا میں خالد کی بیتاپ شمشیر ہوں میں ہوں ابن قاسم بدل دوں گا وقت میں ویرہ کھندروں کی تعمیر ہوں آج ہم سٹی آف نائلش میں ہمیں سر ڈاکٹر امیہ صدیقی نے بہت کچھ سکھایا فلسطین میں جو بچے بہت شہید ہو رہے ہیں ہم ان کے دکھ بشامل ہیں میں فلسطین کے ساتھ ہوں اور ساتھ ہمیشہ رہوں گی اور میں تمام امت مسلمہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ بھی فلسطین کے ساتھ کھنے ہوں وہ بچے بہت ہی معصوم معصوم ہیں کچھ ملبے کے نیچے دب رہے ہیں کچھ اسرائیلی فوجیوں کے بمباری سے شہید ہو رہے ہیں کچھ زخمی ہو رہے ہیں ان کے ماباپ رو رہے ہیں اللہ اسرائیل کو نشط و نابود کرے صرف ان دو مہینوں میں غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد فائنف تھاؤزن فائنف ہنڈرڈ ساڑھے پانچ ہزار بچوں کو صرف غزہ میں ان دو مہینوں میں نعوذ باللہ من ذالک شہید کیا گیا کتنا دکھ ہے کیا قیامت نہیں یہ ذرا سوچئے ان بچوں کی جگہ اپنے بچوں کو سوچئے جہاں لنے منے بچے کھیرتے تھے آج وہاں ان کی اجتماعی قبرے بنی ہوئے ہیں لبائک القدس لنا لبائک ہے ارز مقدس ارز عرم نبیوں کے وطن غزہ والوں اور فلسطین والوں گھبرانہ نہیں ہے اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے نصر من اللہ وفاتح قریب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تھپوں میں اتحاد پیدا کریں اور فلسطین کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بائیک آٹ کرنے کی توفیق ادا فرمائے کھلیں گے مسجد اقصا کے بندروازے تمہاری ساری خدای خدا کی زد پر ہے واللہ غالب على امره ولیکن اکثر الناس لا يعلمون انشاءاللہ واجل فلسطین یہودی غازبوں سے آزاد ہوگا اللہ تعالیٰ فلسطین کے مدتہ فرمائے آمین اور داکٹر امی حسدی کی نام بیت المقدس اور فلسطین کے بعد میں سکھایا اور ہم اسرائیل کی چیزیں بائیک آٹ کرنی ہے اس وقت ہم سبھی بہت دکھی حالات میں ہے جو فلسطین مسلمانوں کے ساتھ اسرائیلی فوجن پر بمباری کر رہی ہیں کم از کم ہم لڑ نہیں سکتے لیکن ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں ان کی چیزوں کا بہت روایتوں کا بائیک آٹ کر سکتے ہیں اے اللہ فلسطین کی حفاظت کریں اے اللہ غزہ کی حفاظت کریں کھلیں گے مسجد اقسا کے بند دروازے تمہاری ساری خدای خدا کی زد پر ہے واللہ غالب على امره لیکن اقسر الناس لا يعلمون یا غزہ یا اقسا وویلہ اسألوک یا من هو اللہ الذي لا الہ الا هو رحمن الرحیم دجال کس میں سے ہوگا سروردن کے مالک و مولا کہوں تجھے آمی خلیب سبحان اللہ اللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسانہ وفی الاخرہ حسانہ وقینا عذاب النار رب کریم ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما بیت المقدس کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما اسرائیلی فوجوں کو نیست و نابود فرما یا غزہ یا اقسا و ویلہ